فنگر ماف ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آگے آپ کے جو ڈاکومنٹس کا پروسس ہے وہ پھر آگے جاتے ہیں تو اس یہاں سے گیا اٹلی کی سجور لے کے یہاں سے گیا وہاں جرمنی میں چلا گیا تو ابھی تک وہاں پر ہی ہے لیکن یہ شورٹی نہیں ہے کہ کیا اس کا کیس چلے گا آپ کے لیے بیسٹ ہے جس کنٹری کے لیے آپ سوٹے بل ہیں اور پیپر سب سے ضروری ہیں جس کنٹری میں آپ کے ڈاکومنٹشن ساری کلیر ہو ہر چیز ہو اس کنٹری کو سلٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدی جمیل اور ایک اور وی لاغ کے اندر آپ سب کو شامدی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ کہ کیا یورپ کے کسی کنٹری کے اندر سپیشلی دوست پوچھتے ہیں کہ گریس کے جو فنگر ہیں جب ہم گریس میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم فنگر دیتے ہیں جب ورڈ پرمیٹ بھی وہاں پہ گئے ہیں تو کیا ان کنٹریز کے فنگر بڑے کنٹریز کے اندر ماف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اٹلی ہے فرانس ہے سپین ہے پورتگال ہے جرمنی ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیکھ کیجئے گا تاکہ ان دوستوں کو بھی پتہ ہو کہ کیا اگر وہ کسی اور کنٹریز کے اندر موو کرتے ہیں تو فنگروں کی پرابلم کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہاتھ سے یا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں ان لوگوں کو دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ گریس گریس کنٹری ہے اس کے علاوہ ترکی کنٹری ہے لڑکے پوچھیں گا کیا ترکی کے فنگر آگئے شو ہوتے ہیں لیکن ترکی کے فنگر تو کہیں بھی شو نہیں ہوتے صرف ترکی تک ہی رہا جاتے ہیں اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے گریس کی تو جی ہاں گریس کے جو فنگر ہیں اگر آپ نے وہاں پر ورڈ پرمیٹ پر گیا ہے یا کسی اور بیس کوپر وہاں پر گیا ہے یا آپ نے وہاں پر اسائلم کروایا ہے تو اس کے بعد جب آپ کسی بڑی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گریز کے فنگر ضرور شو ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان فنگروں کو معاف کروانے کے لیے آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ کسی اور بڑی کنٹری میں گئے ہیں وہاں جا کے آپ نے جب فنگر دیئے ہیں وہاں جا کے اگر آپ نے سائلم لیا یا کوئی اور بیس کے اوپر وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو سبمیٹ کروایا تو جیسے کہ اٹری کی میں بات کر رہا ہوں فرانس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں جرمنی کی سویٹن کی بات کر رہا ہوں سویزلینڈ کی بات کر رہا ہوں ان کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں تو جب یہاں پہ آپ فنگر دیتے ہیں تو پھر پرابلم شو ہو جاتی ہے اور ان فنگروں کو معاف کرانے کے لیے آپ کو اٹھرہ ماہ لگ جاتے ہیں معاف کروانے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کیونکہ گریز جو کہ ایک چھوٹا کنٹری ہے جزیرہ ہے یہ خود کسی کی بیس کو پر چل رہا ہے تو اگر گریس مانگ لے واپس تو وہ واپس بھی بیس دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہنڈرٹ پرسن میں بات کر رہا ہوں ہوتا ایسا نہیں ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے کیونکہ ان کے میل کے ثروت رابطت ہوتے ہیں میل بیس دیتے ہیں کہ کیا یہ بندہ آپ کو واپس چاہیے یا نہیں اگر چاہیے ہو تو وہ پھر بتاتے ہیں ہاں چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو نوٹس دیتے ہیں کہ ہمارا کنٹری چھوڑ دیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا گریس کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا تو ہوتا یہ کہ تھانا ماہ لگ جائیں گے آپ کو فنگر ماف کروانے میں اسی طرح کسی بڑی کنٹری کے بھی فنگر ہیں میں بات کروں گا بڑے کنٹری کے فنگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ آ جاتا ہے اٹلی اٹلی پہلا دروازہ کہہ سکتے ہیں لوگ ویسے گریس کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں اٹلی ایک دروازہ ہے پہلا اس کے آگے سارے یورپی یونین کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اور ان کنٹریز کو لے کے اگر آپ اٹلی کے اندر آتے ہیں کسی بھی بڑی کنٹریز سے ہو کے واپس اٹلی میں آتے ہیں یہاں آگے فنگر ہوتے ہیں تو پھر یہ اٹلی جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے ماف بھی کروانے کچھ ماہ ستنہ اٹھرہ ماہ لگ جاتے ہیں یا دو سال بھی لگ سکتے ہیں فنگر ماف ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آگے آپ کے جو ڈاکومنٹس کا پروسس ہے وہ پھر آگے چلتا ہے اگر آپ اٹلی سے ہو کے اٹلی کے فنگر دے کے یہاں سے پھر کسی بڑی کنٹری میں جاتے ہیں جیسے جرمنی ہے فرانس ہے سویزلینڈ ہے جب ان کنٹریز کے اندر جاتے ہیں تو ان کنٹریز کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے کال کرتے ہیں یا میل کرتے ہیں تو وہ اٹلی آپ کہے گا کہ یہ بندہ ہمارا واپس بیزیں یہ ہمیں چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑ سکتا ہے یہ چانس آگے فیفٹی فیفٹی سمجھا رہی ہے آپ کو بات کی کہ میں کیا آپ کو بتانے کی کوئی کوشش کر رہا ہوں لیکن اگر آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی بس ہم یہاں پر ہی رہنا چاہتے ہیں پیچھے نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر شاید چانس ہے کہ کچھ کر کر آکے آپ کو وہاں پہ رہنے دیں لیکن اس کی بھی کوئی وجہ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا ایک دوست یہاں سے گیا اٹلی کی سجور لے کے یہاں سے گیا وہاں جرمنی میں چلا گیا تو ابھی تک وہاں پر ہی ہے لیکن یہ شورٹی نہیں ہے کہ کیا اس کا کیس چلے گا یہ لیکن جہاں تک اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے یہی لگتا ہے آج نہیں تو کل اس کو واپس آنا ہی پڑے گا لیکن تب تک کیا ہوگا اس نے بہت زیادہ ٹائم جرمنی کے اندر ضائع کر دیا ہوگا یہ بات یاد رکھیں گا وقت بہت قیمتی ہے اور وقت ہی سب کچھ ہے تو جو دوست بھی پوچھے ہیں کہ بھائی فنگر شو ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو کلیر کٹ چیزیں بتائی ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے پوڑا دیکھا ہے تو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کوشش کریں کہ پہلے سے ارادہ رکھیں کہ جو کنٹری آپ کے لیے بیسٹ ہے جس کنٹری کے لیے آپ سوٹے بل ہیں اور پیپر سب سے ضروری ہیں جس کنٹری میں آپ کے ڈاکومنٹشن ساری کلیر ہو ہر چیز ہو اس کنٹری کو سلٹ کریں اور فنگروں کا کیا معاملت ہے یہ آپ سب کے سامنے میں نے آپ کو چیزیں یہ بتا دی ہیں کیونکہ جو بھی بڑے کنٹری ہیں زیادہ ان کے اندر یہ مسئلہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس میں مسئلہ آجاتا ہے اور جو چھوٹے کنٹری ہیں ان کے جو فنگر ہیں زیادہ شو نہیں ہوتے وہ نارمل ہی بات ہے والا کئی سنی بات میں اگر کوئی گلتی ہو گیا تو بھئی معاف کیجئے گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ